السلام علیکہ یا سیدیا شفیع المذنبین وعلا آلک وصحابکا یا سیدیا رحمتا للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و صلات و بعد درود و سلام بارگہی سیدی لبیاء محبوب کبیاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدارِ بتحا سرورِ کائنات فخرِ موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات مصدرِ کائنات وجہِ کائنات جنابِ احمدِ مجتبا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی و بارک وسلم عدباد صدرِ معفل و جانِ معفل پیرِ طریقہ و رحبرِ شریعت آلِ رسولِ نصرِ رسولِ خونِ بطول جنابِ صاحب زادہ پیر سید سروت سقلین شاہ صاحب دامت و برکاتہ مولا لیا واجبِ القادر واجبِ الاحترام حضورِ محترم علماء کرام ناتخانہ نشریلِ سام بانیانِ معفل نقیبِ معفل موززینِ علاقہ مہمانانِ گرامی زی احتشام حاضرین و سامینِ کرام عجدہ اپاکیزہ اجتماع پسیسلِ سالانہ محفلِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائیسویں سالانہ محفل بانوان نور ہنور عبدالسلقہ ماسٹر پارک گلی نمبر دن زی لاوکارہ دن در ایک کا تبزیر ہیں میں انتہائی شکر گزارا اجدی اسماح فلی مبارکہ دیبانیان خصوصا جنابِ حاجی ظلفقار علی بگا صاحب جنابِ حاجی تاریخ علی صاحب اور اتمام اہل خانہ بوٹا پکوان سینٹر دے تمام راکین جنا نے ہر سازی طرح پڑھے تو اس کو احتشاب دے اسماح فلی مبارکہ دے احتمام فرمایا منو اور آپ پر حبابنو نبی کریم علیہ السلام دے ذکر خیر دا موقع مئسر فرمایا دعا گوہاں کے رب تعالی نبی کریم علیہ السلام دی اگارِ صورت اگارِ حراج گزرن والیاں راتاں دا صدقہ اللہ میری و راپہ باب دی آج دی رات خبول فرما کے ساڑے سارے مواسطے ذریعہ نجات بنائے فخرِ اوکارہ سنا خانہ نے مصطفیٰ اوکارہ والیاں دے امیر میرے برادرِ عزیز جنابِ عبدالغفاد نظامی صاحب جنابی آج دی دعوت میں اب آپ دی زیارت لی حاضر ہو جاؤ اللہ رب العزت دی بار کے چھو دعائے کہ اللہ تعالی نبی لطو کے مزید برکات عطا فرمائے صحتِ کاملہ نصیب فرمائے فاضلِ موتشم حضرتِ علامہ مولانا کاری محمد رمضان نوری صاحبِ خطیب جامعہ مسجد اور حاجی محمد رمضان صاحب آپ بھی تو شریف فرمانے اور میں دعا گو ہاں کہ راجہ محمد بوٹا صاحب مرحوم اللہ انہوں نے درجاتی بلندی فرمائے جنہاں دے بھی عصالِ ثواب دے باستِ معفل دائیں نے کہا دے اللہ انہوں نے ثواب پہنچا کے قبر نو منور فرمائے میں نو نظامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج تقریر کرنا تو پہلے ایک ساڑھا اعلان ضرور کر دے ہو سلانہ معفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتیس جون بروز بود بعد نماز عشاہ چونتیس جی ڈی بنگلہ گوگیر رضی اللہ اکارہ دے اندر انشاءاللہ العزیز اس معفل مبارکہ دے اندر جدا احتمام حاجی انتیاز احمد رزوی صاحب ساڑھے نقیب صاحب ہر سال دی طرح عظیم شان معفل مبارکہ دے نکاد کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز انتی جون بروز بود بعد نماز عشاہ ساڑھے گیارہ بجے انشاءاللہ پورے خطاب میرا شروع ہو جائے گا تو میں انشاءاللہ العزیز انتی جون حاضر ہو رہے ہیں چوتی جوڑی بنگلہ گوگیرہ اکارہ دے اندر تمام مہبابن اس معفلے جو ضرور شرکت کرنی ہے آو گے نہ بھئی میں انشاءاللہ حاضر احمد ساڑھے گیارہ بجے حضرت علامہ فاضل موتشم زینت العلماء حضرت علامہ مولانا محمد رمضان نوری صاحب آپ تشریف فرمائیں میرے واسطے خوشبختی ہے کہ میں سادات کرام دے اور علماء دے پہلو جہاز رام اکارے والے ہو بڑے خوشبخت ہو یقین کرو کہ میں نے پورے پاکستان کئی مرتبہ لوگ پوچھ دینے بلکہ آج بھی میرے گھر جو بیٹھے ہیں مہمان میں نے پوچھ لے سن کے آسی صاحب تو سسارا پاکستان گلی گلی پھیریا دنیا پھیری ہے تو 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 آڑے نہ سب تو بہتا پیار کون کر دینے تو تو آج کی رسول صاحب تو زیادہ کیڑا علاقہ بکھے تو بے ساختہ میرے لبان چو اکارے دانا نکل جانتا ہے بے ساختہ میں کہنا جی اکارا اللہ رب العزت وانو مزید اس دانتا فرمائے اس کے رسول دی جڑی شمہ اللہ کریم نے تو آڑے سینیاں چرکھی اللہ کرے ہمیشہ فروضہ روے اس شمہ جلدی روے میں دیکھ رہا کہ اول تو لے کے آخر تک سارے نوجوان تمکہ زیادہ تشریف فرمائے تو اسی شیطان دا مان توڑ کے رکھ دے دیو کہ آج بھی ساری ساری رات بیٹھ کے نبی پاک دا ذکر خیر سن دیو اللہ کریم نبی پاک دے نور پاک دا صدقہ سینیاں منور رکھے گرامی قادر قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی معروف آیت مبارکہ پڑنے دا شرف حاصل کتاب اس آیت مبارکہ دے اندر رب تعالی نے اشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ پنجابی دا سادہ جا ترجمہ اشاد فرمایا مابو تیرے رابدی قسمیں اس بھی لتا کوکموں میں نہیں ہو سکتا جب تک دنوں حاکم نہ بننے بھئی کادا شو رہے بیٹا پانی میں تقریر کرنے لگا پانی دوسری انہوں پلائی جا رہے ہو بیٹھ جو بس کرو پانی چھانی ختم کرو بیٹے چھوٹے بیٹھ جا کس انہوں نے دیمیوں ایسا انہوں نے ذرا منہ کرو جڑے بول رہے ہیں بیٹھنا یا نہ بیٹھنا مرضی اپنی پر میری گل سونڈو کہ تماشے کھلو کے بھی اکھی دینے ملاد بیٹھ کے سونی دینے مرضی تو آڈی ہے یا تے کملی والدہ تو انہوں اپنی معافل چھو بٹھا انہوں نے جی نہیں کر دا تے یا تو اڈا بیٹھ انہوں نے جی نہیں کر دا گل کوئی کہا ہے تے اجڑے بچے بول رہے ہیں انہوں نے ذرا نالدہ بندہ کو سیانہ گر ہے تو انہوں نے چھپ کرانا بھی بیٹھو بیٹھے چھپ کر کے بیٹھو اللہ کریم نے افشاد فرمایا فرمایا تیرے رابطی قسم میں معبوب امومنی ہو ساکتا جڑتے انہوں حاکم نہ بننے اسائیت مبارکہ دا ایک ایک لفظ حضور دیناتے ایک ایک حرف حضور دیناتے اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے تیرے رابطی قسم میں سارا جگہ رابطی قسم میں اٹھاوے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا معبوب میں نے تیرے رابطی قسم میں قسم دی تاریخے بے کہ کسی معزز نے محترم چیز دا ذکر کر کے اپنی بات نو پختہ کرنا انہوں قسم کیا جانا ہے بیٹھا کیا کر رہا ہے اگر وہ کھڑے رہنے تو بیٹھے بس کرو بیٹھ جائیں گی آپ بیٹھا حضور دی ماں فلے چاہتے بس کرو میرے سیال کو اردہ کلندر تیلہ اردہ درویش علامہ اقبال نے فرما خاموش اے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں اقبال فرما دا کہ حضور دی ماں فلے چا زباننا البلند آوازنا بولنا تے دور دی بات حضور دی ماں فلے چا دل بھی اچھی آوازنا دھڑک جاوے تبیہ دوی ہو جاندی ہے لہذا حضور دی ماں فلے چاہتے عدب نہ بیٹھیا کرو بھئی ایک واری اپنا نالدہ دا ہاتھ چکے سبحان اللہ مولمہ تقریف شروع کرو بھئی میں نو پتہ لگے میں اوکاڑے جی بیٹھا بھئی جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکے نالدہ بیلی پھڑ کے انہوں جگہ کے بولو سبحان اللہ سٹیج والے ہوتارا بولے جو تسی ساری رات نہیں بولے ہونے اچھا میں دعا کرنا شاہ جی علماء آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ حاجی جارے نے جڑا اچھا بولے اس سال اپنی امین اللہ حاج کر کے آوے ہون جڑا اچھا بولے رمضان شریعوں دے سارے روزے اپنی امین دے ابونا مسجد نبی شریف شفتار کر کے آوے ہون جڑا اچھا بولے آجے رات سوئے تے خوابے چھے کبلی والا آب بھی آ جاوے تے تیرا کی جاندہ جڑا اچھا بولے اچھے جاگ دے مافلے چی سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہون کامے تھے رکھے آجے بھئی میں تو ہنو تصور اور تخیل اچھا مدینے لے کے چلے آم اللہ نے ارشاد فرمایا فلا وربک معبوب تیرے رابدی قسمیں رابو اصحار آدھے علامہ ربزان نوری صاحب رابو اصحار آدھے آئیے قرآن کو لو پوچھئے کہ یا اللہ ذرا دسیہ جنا کہ تو کدہ کدہ رابیں پڑھا قرآن نہیں بولے بھئی لنگر ہے لو جی کندنے وادو کندنے وادو میں جدو اکاڑے آیا نا پوچھا نا کہ دے لنگر ہے تو انہاں کیا وادو اس سنو سنو کے میں انہوں پتا چل گیا وادو کسے چنگی شایدہ ہی نہ آئے کہ انہاں کیا وادو لنگر ہے جیدی یمین دس کے بھیجا نا پتر احمد تنو ساری زندگی پالی آئی حضور دے لنگر دے سننی ماں آدھا پتر بولے سبحان اللہ سننے قرآن اللہ قریم نے رجال فرمایا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عمیت سبحان ربک رب العزت عمیت پر بردگار نے پرمایا ہم دا ساری آسا اللہ واسد جیدی رب العالمین اللہ نے پرمایا میں سارے عالمین دا رب ارد کی تھی یا اللہ آدم دا بھی ربیں یا اللہ دو دے موسیٰ دا بھی ربیں یا اللہ عیسیٰ دا بھی ربیں سارے عالمین دا ربیں پر جدو قسم اٹھا مہ دیواری آئی اللہ نے پرمایا بلا بھا ربی کلے یا حمینون احد یا حقیمون اللہ نے رجال فرمایا کم لیبا لے آو میں نے تیرے رب دی قسمیں ارد کی دیا اللہ رب سارے عالمین قسمو حلم دے رب دی کیوں چکنے اللہ نے پرمایا دنیا بالے رب دے میں سارے عالمین پر منو سارے عالمین دا رب بن کے انہ ناز نہیں آیا جنہ محمد دا رب بن کے ناز آیا جنہ منو محمد دا رب بن کے ناز آیا فرمایا فلا بھا رب دکھ منو تیرے رب دی قسمیں او یار یہ رب اپنی پہچان محمد نانمل کروارے تیری میری پہچان محمد باجکی میں ہو سکتی ہے رب تے اپنی پہچان یار دے دی یہ کرا رہے ہو اللہ دی ارسالہ رسولہ ہو فرمایا جنہیں آ رسول بھیجیا آ رسول بھیجیا ایک چھوٹا جا نکتہ سنو اللہ نے فرمایا عالمِ ارواد اندر ساری روح کٹھیا کر کے اللہ نے فرمایا میں تو ہڈا رب کوئی روح نہیں بولی کوئی نہیں بولیا اکھا کیا میں تو ہڈا رب ہاں اس ویلے کملی والے روح پاک بولی کہ اکھا بلا ہاں تو ساڑا رب کملی والے والے بے کے ساریاں روح بولیاں کہ اکھا کالو بلا ہاں تو ساڑا رب اللہ فرما دا میں سب تو پہلے پڑیامی محمد رب ساں میں نو قسمی محمد رب دیے میں نو قسم محمد رب دیے ترجمہ کروا کے دیوان حضرت سخی سلطان باہور رحمت اللہ لے کلو چلیئے باپے دربار دے تھوڑا جہاولہ بولو بار آواز بلکل نہیں جانی چاہیے سٹیج والے ادھر رہے ہیں انہوں دا سہجے حضور دعی کرتے سبحان اللہ کے میں بولی دی اینج بولو سارے سبحان اللہ بابا جی کی نام ہے جی بابا جی بابا جی میرے کول بٹھاؤ تو سی میرے کول آو میرا تینہ رابطہ بحال کر رہے ہیں بھئی ہون بولو سبحان اللہ تے چلیئے مدینہ آرپاند سلطان نے فرمایا نارب عرش مولا یا تی نارب خان کعو نارب علم کتاب لب آر نارب وج نہ راب مو گیا تی رد مو نارب نارب مار پیڑے آئے بے حساب بے جا دی راب رشد اے ملی آم پا ہو میرے جھٹ گئے کل عذاب اللہ اللہ فرما فلا ورب من تیرے راب دی قسم محیا جیڑا جیڑا تی نو حاکم نہیں ماند 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 اللہ نے اپنی پوری کائنات حاکم مصطفیٰ نو بنا کے بھیجیا آج ماند حاکمی مصطفیٰ تی چند جنگل نو جوان نو عرض کرنے جدو چار پائی جا لیٹ ہو نا ایک باری خیال ضرور کرے ساری رات بیٹھ کی آیا جدو اندر جھاتی مار اللہ کرے عشق مصطفیٰ دیوہ بلدہ ہوگئے میں بس دیوہ بالن سیال کورت آیا کہ میرے ملد نو جوان سینہ چشک رسول دیو بلدہ جا نو تھوڑی دیر دی لنگر تقسیم ہونا اگر کوئی بھائی گھوگے کور جا کے بھائی جان تُسا معفل کرائی میرا لنگر حضور ملا دا کھام نو دل کر دے تی منو لنگر دے دیو ایک کہ بھائی میں لنگر سارا سامان نائی نو دے دی تا انہ دی پکائی انہو جا کے پوچھ نائی کھ جا کے کہ یار میں لنگر کھانا ہے تو پکائی لنگر تو منو لنگر کھوا آکھے گا جی منو پیسے بھائی گوگا صاحب نے دیتے پکا میں دیتا مگر جن لنگر لینہ نا او جڑا پی ونڈ دے میرے نبی نے فرمایا فرمایا میرا رب منو عطا کردہ میں ساری کائنات نو ونڈ نا عطا لگیا بنایا خدا نو پر ونڈ مستفاد دیئے اللہ فرما دا کملی والے تینوں میں عطا کری جانا تینوں میں گھاٹا نہیں انہو دے وانگا تین میں بھیجا گا اپنی مخلوق تیرے سونے انہو جھڑک نام آرہی جو مانگے دے 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 سننی ماندہ پتر بولے سبحان اللہ اللہ کریم نے رضا فرما کل اللہ مالک الملک دو تی الملک من تشاہر و تنزی الملک من تشاہر و تنزی والملک من تشاہر وتعز من تشاہر وتزل من تشاہر بید کل خیر ان لک علاو كل شيء قدیر للہ ملک الشماوات وال ارد يهب لمن يشاہر اعناتا و يهب لمن يشاہر قد زکور تبار جل لدی بید علم ملک و آل كل شئی ان قدیر تشاہر ساری کائنات رب دے ہاتھ میں چھے کہ رب دا ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھ بیچے پتہ لگیا ساری کائناتہ مالک تے مختار اللہ نے میرے یارنوں بنا کے بھیجیا نو جبانو آج ایڈا سویرے سورج تلو ہوندہ اکاڑے والے ہوں اے سورج تلو کون کر دے سارے بولو اللہ سارے بولو بولے آجے میں تو آڑی مردی دی تقریر کرنگا میں انہوں اکاڑے والے ہیں میں بڑا پرانا پیتی ہوں پہلے میں اپنا رانجا راضی کر لوں میں فرما تو اڑا رانجا راضی کر دے میں جب تک قرآن مجید جیڑی آئے تو پڑا میں ہو دے بحث نہ کر لوں میری تسلی نہیں ہوں دی علامہ صاحب کی بلا سویرے سورج تلو اللہ کر دے تے غروب بھی اللہ کر دے اوڈی فطرت اوڈی قانون فطرت تے کہ تلو مشرق والے ہوں دے تے غروب مغری والے ہوں دے فرمایا کملی والے تیرا تے میرا پیار اینجد ہے نا جے کدے تیرا دل کیتا نا کہ میں بھی سورج چڑھا لوں تے کملی والے میں تے ادھروں تلو کرنا نا تیری مرضی بن جے تو بس اشارہ ہی کرنا ہے میں مغر والو تیرے واسدے تلو کر دے پھر کائنات نے وکشانا کہ ڈبا سورج میرے نبی نے مغری والو شاجی لٹا لیا آیا پھر اثر دے مقام تے حالانکہ سورج دا چڑھانا تے تلو کرنا تے اللہ دا کامے پر آنکھیں سونے تیری تے میری مرضی کو دو تے نہیں نا تیری مرضی بن گئی تو بس اشارہ ہی کرنا ہے اشارہ ہی کرنا ہے پھر ویخ مہی آ پھر سورج مغر بلوں تے میں یہ اگلی گل کر دے ما تے فرمایا میں رات و رات مسجد اکسا بھی گیا تے اللہ نے مل کے بھی آ گیا ابو جال نے تے رولے پا دی تے مکہ بچ تے آنکھیں بکھو جی کہہ دے نے میں رات و رات مسجد اکسا جبھی گیا تے میں اللہ نے مل کے آ گیا کہنے لگا آؤ پریہ بیٹھالو سارے مکہ دے چودری گاند پریہ بیگئی میرے نبی نے بولایا گیا تے ابو جال نے تکلیف بڑی کہنے لگا محمد نے پچھو کہ او میرے تین کافلے بیت المقدس اللہ مکہ وال آرہے نہیں تھے جو محمد بیت المقدس ہو کے آئے نہیں انہوں پچھو میرے کافلے کتے ہیں سارے چودری تے رہے تھے میرے نبی دے چیرہ نور والو بیخی رہے تھے میرے نبی نے فرما سنو ایک کافلہ فلا مکامتے ملیا فرمایا اونا دا اونٹ گواچ گیا سی او اونٹ پہ ڈھوڑ دے سن ابو جال کہہ لگا میرا دوسرا کافلہ کتے پہنچے ہیں میرے نبی نے فرما فلا مکامتے فرمایا اونا دے کولو میں جدو گزریا تھے میں اونا دے پیالے چھو پانی پھیکیا آیا دے میں آنکھ ہے السلام علیکم دے اونا بچو ایک بول کے کہندہ آواز دے محمد دی ابو جال کہہ لگا میرا تیسرا کافلہ کتے میرے نبی نے فرمایا اونا دے کنشانی فرمایا اونا دے کولو جدو میرا براک گزریا تھے وہ راک دی رفتار دی وجہ دو اونا دا اونٹ ڈر گیا اونٹ تو سوار دیگ پی آتی او دی ہڈی ٹوٹ گئی آوے تھے پچھ لے آج ابو جال رنگ اٹ گیا تسلیح نہ ہوئی تھے کہنے لگا محمد نو اے سوال کرو کہ او کافل مکہ کا دو پہنچڑ گئے حالانکہ دا میں راجنا تعلق نہیں سی آجیر شاہ صاحب کہنے لگا محمد نو کافل مکہ کا دو پہنچڑ گئے واہ مدینہ دیا تاج دارا حنمت تیری عدمت تو صدقے میرے نبی نے مکہ دے چودریاں چکھلو کے فرمایا پہلا کافلہ مکہ او دو پہنچے گا جدو سورج صبح تلو ہوندہ ہوئے گا کہنے لگا دوسرا میرے نبی نے فرما دوسرا کافلہ او دو ہوئے گا جدو سورج نصف نہارتے ہوئے گا یعنی دو پیر دے بیلے کہنے لگا تیسرا فرما تیسرا کافلہ مکہ او دو پہنچے گا جدو سورج غروب ہوندہ ہوئے گا ابو جال اٹھ کے کھلو گیا سارے چودریاں نے کہنے لگا اٹھو آو چل کے پہاڑ دی چوٹی دے بیٹھئے بھلا ویکھئے کافلے اپنے بیلے تے آن دینے کے نہیں جڑا محمد نے آکھیا نو جوانوں ایک پہاڑ دی چوٹی تے ابو جال مکہ دے چودری لے کے کھلو گیا ایک پہاڑ تے میرے نبی دے صحابہ کھلو گے آن کافر سارے سورج والے پہ ویکھ دینے تے محمد غلام سارے کافلے والے پہ ویکھ دینے نو جوانوں ساری رات بھی دو جو بھی سوار بیٹھے رہے ابو جال دی چوٹی تے بیٹھے رہے او کافلہ پہ اڑیگ دے نو سورج والے پہ ویکھ دینے نو جوانوں جڑے بھی لے سورج چلویا یا ابو جال دی پاٹی نے نارا ماری کہنے لگے او سورج تلویوں کے آجے ہیں دوسرے پہاڑ پہ مارے دی آبادیوں میں کو کافلہ آگیا کافلہ آگیا نو جب آنا پہلا کافلہ آگیا ہن دو پیر بھی لے دوسرے دیا اوڑی کان جدو سورج نصف نہار تے آیا نا تے او دنوں آبادی دو پیر ہوگی تے او دنوں آبادی اوہ کافلہ آگیا جے تسی دوڑا جا ہور سبان اللہ نیمی بولو تو انہوں کے درے نجر نہ لگ جائے آجے میں شروع آیا میں تو آڑی آلی تقریر آجے نہیں شروع کیتی ہے جب میں اپنا رانجہ راضی کر رہا ناو جب آنا پہلا کافلہ رکھ گیا موسیقی 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 امیرا ڈرائیور شاہ جی بڑا ڈاڈ ہے وہ رات نا جدو میں سفر تو واپس جاونا تو میں نو کہندہ ہے بھائی گو گا جی وہ کہندہ سی ساؤنا تے پچھلی سیڑھتے چلو میں پوچھا نا کیوں وہ کہندہ جی فرنٹ والی سواری سو جائے نا تے ڈرائیور نو نید آ جان دی تو سی بیٹھے ہو فرنٹ والی سیڑھتے تو آٹی مہربانی تو سی میرا ساتھ دیو پھر اے بھی سبحان اللہ کہن گی ہاتھ چاہ کے اچھا سبحان اللہ بولو سارے عاشق بول کے کہندہ تیرا فرمان دو عالم تجاری رسول اللہ تیرا فرمان دو عالم تجاری یا رسول اللہ تیرا فرمان دو عالم تجاری یا رسول اللہ قطع تیری خدا دی خلا ساری یا رسول اللہ اور حجر ہو خدا یا فل کمر ہو سب سب میں تیرے نام تباری یا رسول اللہ نوجوان ایک دن میرے نبی مدینہ دی سیر کر دے بار جنگل اچھا نا کہ جنگل دے بچوں گزم دے حضور دے کرنا چھنا بڑی کسی دی دردناک آواز آ رہی آواز پتا کی ہے یا رسول اللہ اچھا اوہ بولے جنگل ماں نے درود دیاں لوریاں تے پالے آئے آواز کی یا پھر بولے آجے یا نہیں بھئی ہاتھ چکے نارہ مار کے کہو یا پھر آکھ آجے یا آجنا نہیں ہاتھ چکے تے نہیں بولے میں انہوں نے ایک سوال کرنا چاہنا اے اکاڑے دی گلی نمبر تن حضر جی اتھے کو بندہ جاندہ ہوئے دنیا دار نو آواز مارے تے موڑ کے ویخدہ تے کملی والے نو آواز مارے سکون آنی غلامہ والا ویخدہ ایک بار سارے کبھو نا یا یا نہیں بولے یا یا رسول اللہ میرے نبی دیکھ کرنا چاہ آرہی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ با الفاظ دیگر کماتے الفاظہ ویچہ آواز آرہی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ سما کالنا انہی فی بہر ہم مکرکن خود یا دی سہل لنا اشکالنا تے جے آنکھو تے پنجابی تے اوکار دی سیال کوٹی زبان چاہ ترجمہ سناوا سناوا کالنا دے پالی دیکھ کرنا چاہ یا بادا یا رہی یا نہیں سناوا کی میں دردادی کہانی آخری ویلہ رات آگے آئی اپنی زندگی دے سارے دکھ اپنی جولی جو جمع کر کے آؤ کملی والمہ جمع فند پانے تکھڑے سناوا جائی آئی سارے اپنے اپنے ہاتھ چھینجے کر کے کسا بنا کے بلند کر کے کمبت خضرات تصور کر کے چارے مل کے میرے نال پڑی سناوا سناوا کی میں دردادی کہانی یا رسول اللہ سناوا کی میں دردادی کہانی یا رسول اللہ سناوا کی میں دردادی کہانی یا رسول اللہ خدا دے پاش دے کچھ مہربانی یا رسول اللہ کہوں جب آنو میرے نبی آباد آباد جا رہے چاڑی دے پیچھے جا کے بیکھے آؤ کہ پوکارن والا انسان نہیں جنگا تا جنور ہرنی او تا پیر پھندے جب پھنسے آئے نالے پھندے والی شہر کر دی آئے نالے ارد کر دی خدا دے باش دے کچھ مہربانی مہربانی یا رسول اللہ مہربانی 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 منہ سنگی رکھتے ہی فرمایا آؤں لگی جا رہی ہی کہاں لگا میرا شکار کیوں چھوڑا یائی فرمایاں سبر کر شام تو پہلے آ جائے گی کہاں لگا پھندیاں جو نکلے شکار کھدے با پسند نہیں آئی میرے آگا پرمایاں نبی نباداں کر کے گئی نو جب آنو جڑے بے لے ہرنیگار دے دروازے جب پہنچی پچیانے مانو جب ہمارے آؤں کہاں لگی بے جلدی کرو دودھ پیلو میں جانا آئے پچے کہاں لگی امتھن دیندے بہتے آئی ہیں پھر جاؤ دیاں گلہ پی کرنے ہیں کہاں لگی میں نبی نباداں کر کے آئی ہیں پچے کہاں لگی اممہ پھر آسا بھی دودھ نہیں پینا آسان نبی ویکھنا ہے کہاں جب آنو جب آنو جب ہرنی بچے لے کے آرے ہیں ادھر سورج ڈبتا جا رہے آؤں یہہودی کہہ لگا محمد اعبی سورج ڈب گیا ہی پھرمایا اعبی کہ ہرنی بھی آگئی ہرنی آ کے میرے نبی دے کتم آؤں تے بوشہ دیتا میرے آکا نے پھندے جو پہر اٹھایا ہرنی نے اپنا پہر رکھے آؤں یہہودیریان چیپ مکل گئی ہو کہاں لگا کملی والی آؤں آج پتا چلے ہیں انہوں سانتا انہیں جنبران دب انہوں سولے دھرنی دا پیر کھول کے گین لگاؤں انہوں میں ازاد کیتا انہوں نے پچھے لے کے جا رہی قدم پھڑ کے لگا کملی والے آر انہوں تے میں ازاد کیتا ہے جاندہ جاندہ کلمہ پڑھا منہ دوزخت ازاد کرائی جانبران پتا کہ میرا نبی ماہی سارے قائنادہ مختار بن کے آیا جانبر فریادہ لے کے مصطفیٰ دی بارگا چاہاں تیرا فرمان دو عالم تجاری یا رسول اللہ نو جوانو میں کیڑ کیڑے مو اپنے محبوب دے مختاری دے گلہ سنوان سنوان مٹھی جی گل غزوہ خندق دا بیلا کہونہ اندیبالی صلی اللہ علیہ سلم صحابہ دینا disconnected مولانا عبدالرحمان مولا جامی رحمت اللہ انہ شواہد النبو؛ اچھا لکھئا گرامی قدر حضرات مباہ بالدنیہ دی ANDر حضرت امام نعیر رحمت اللہ انہ لکھئا ابو نعیم میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرہ کر کے تی携ندق خود دینا چھا مدینہ بڑی غربت نا بیلا سیں اصرہ کر کے میرے نبی نے کدال اٹھائی نا کہ نبی پاک دے پیٹ مبارک تو تھوڑا جا کپڑا ہٹ گیا حضور دے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دے میں بیکیا نہ تے میں تڑپ گیا کیونکہ پوکھ دی وجہ تو صحابہ نے اپنے پیٹ تے ایک ایک پتھر بدے پر میں بیکیا نبی پاک دے پیٹ تے دو پتھر بدے ہوئے کیونکہ کمر دے نال پیٹ جا کے لگ جانتا پوکھ دی وجہ تو تے پیٹ تے پتھ رکھ دینے تاکہ کمر صدی روے اسی تے دنیا تے کھان پینا ہے اسی کھان باستے زندہ اسی اپنا تان پالن باستے آیا پر جیڑے نبی دا تو کلمہ پڑھ گیا اس نبی دا فرما نے میرے آقا نے فرما کہ آدم دے پتھر دی کمر نو صدہ رکھن باستے چند لکمیں کافی ہوندے نہیں تان پرستی باستے دنیا تے نہیں آیا تو اصوی جب من پرستی باستے آیا مگر اسی تان پالن باستے کون ہے اندھے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی کدے سیرت مطالعہ کر کے بیکھو ایک بار بھی پوری زندگی میرے نبی نے کدے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا ساری کائنات صدقے میرے نبی دے پیپال دی ساری کائنات پر اوہ نبی کدے پیٹ بھر کے کھانا نہ کھانا سارے اندھے پیٹ تے ایک پتھر تے حضرت جابر فرما دنے میں بیکھا میرے نبی دے پیٹ تے دو پتھر پرداشت نہ ہویا اوہ کارے والے محبوب تے دو کھانا ہی نہ بیکھے جانے حضرت جابر فرمین عبداللہ دوڑ کے گھار آئے دوڑ کے گھار آئے تھے اپنی بیوی نو کہنے لگے گھر بے چھو کچھ کھانا لی ہے بیوی نے عرض کیتی حضور گھر بجھتے اج آپ کئی دنہ دفعہ کریں گھر چھو کھانا لی کچھ نہیں روکے فرما لگے میں ویخ کے آیا میرے ماہی دے پیٹ تے دو پتھر بدے ہو اج میرا دل کردہ میں دوپیر دی دعوت اپنے محبوب دی کروں اس پاک باز بیوی نے عرض کیتی حضور فرنجے درور دعوت کرنی تے گھر چھو ایک بکری دا بچہ ہے آئی کافی ہے آپ نے فرما کہ میں انہوں زبا کرنا حضرت اجابر بن عبداللہ نے او بکری دا بچہ زبا کیتا تے بیگم نو کہنے لگے کہ تیاری شروع کر ادھی کباب بنالا میں تے ادھیاں بوٹیاں دا سالن بنالا میں تے میں نبی پاک نو دعوت دے کے آیا دوڑ کے نبی پاک کو لائے تے آکے نا تے کاننے چاہ ارض کردنے کم لیوالے میں ایک ارض کرنا چاہنا میرے آقا فرما کی ارض ہون میں کیڑا رنگ دے مکان میں چرد کی تھی میرے گھر بھی کدی آؤ میرے گھر روشنی ہوئے ہون اپنے اپنے دل چاہ تُسی بھی یہ خواری ارض کرو میرے گھر بھی کدی آؤ میرے گھر روشنی ہوئے وچھا دے ماں میں دل اپنا جے آمد آب دی ہوئے کانوے چرد کی تھی یا رسول اللہ تُسی عرشان دے پراؤنے تے بڑے ہی ہوں پر آجے میرا دل کر دے کدی میرے پراؤنے میں بڑے ہوں تے یا رسول اللہ میں ایک بکری دا بچہ زبا کر کے آیا تے آج دس کو بندے ہاں تا کھانا تیار ہوئی جاوے گا تے یا رسول اللہ آجے میرا دل کر دے دس کو صحابہ لیکن تے میرے گھر آجاؤ تے یا رسول اللہ کھانا تیار ہوئے گا تے پھر دعوت دے تے دس کو بندے دس کو ہو جانا اے اینج میرے نبی اٹھ کے کھلو کے حضور نے فرمایا حضرات ایک ضروری اعلان سنو جابر کہہ رہے ہیں کہ آج دوپیر دے بیلے سارے دی دعوت میرے والے حضرت جابر دہتے رنگ گھڑ گیا ایسے رکر کے سارے والے جاتی ماری دے پرماد نہیں ہوتے ہزارہ خیال آیا میں تے کاننے چردو کیتی ہے دس دوپندے لے کے آیا جی آہ کی سرکار نے سارے انہیں دعوت دیتی تھی ہونے میں کی کراں گا توڑے گا بیگم نے بیکھا جدو گیس ہمتے بڑے رادی تے آئے تے بڑے پریشان آکھہ حضور نے دعوت قبول نہیں کی تھی آکھہ دعوت نے قبول کر لی پر بڑی پریشانی والی گالے آکھہ کی آکھہ کے مکان میں چھے عرض بھی کی تھی کہ یا رسول اللہ دس کو بندیاں دکھانا ایک بکری دا پچہ زباہ کی تے دس کو صحابہ لکھے آ جائے حضور نے سو رہے انہوں اعلان کر دیتا تھے ہزارہ نے تکیب انسی بیگم بھی کو بڑی پکی عقیدہ دی سننی سے